اسلام علیکم دوستو میں یاسم سحیلاب کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے دوستو چکندر کا شمار ان سبزیوں میں ہوتا ہے کہ جس کی جڑ کو بھی ہم غزاک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو دو طرح سے اور دو طریقوں سے استعمال میں لائے جاتا ہے تو اس کی تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا جائے گا تو پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دبا دیئے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہیں دوستو ایک تو اس کا سلات بنایا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اسے عبال کر بھی کھایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جوس بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے موسم سرما میں چکندر کا استعمال بہت عام کیا جاتا ہے سلات کے ساتھ ساتھ اس کا جوس بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اس میں فائبر، میگنیز، پوٹاشیم، آئرن اور ویٹامین سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے چکندر بہت سے جسمانی امراض سے تحفظ فرام کرتا ہے عام طور پر لوگ اسے گاجر کے جوس کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں اس طرح اس کی افادیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے چکندر میں شکر کے علاوہ کاربو ہائیڈریٹ، پروٹین، آئرن اور زک بھی پایا جاتا ہے اس کو کھانے سے پہلے یا اس کا جوس بنانے سے پہلے اسے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے دوستو اگر اس کے طبی فوائد پر بات کریں تو بلڈ ٹریشر کو مستحق کم رکھتا ہے چکندر کے روزانہ استعمال سے بلڈ ٹریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جسے آپ ہارٹ اٹیک اور کولسٹرول جیسے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں چکندر نائٹریٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو بلڈ ٹریشر کو کم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ کو دل کی بیماریوں سے دور رکھتا ہے یہ جسمانی نشو نماغ کو بھرپور بناتا ہے اور جسم کی آکسیجن استعمال کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے اور اس سبزی کے استعمال سے خون میں آکسیجن بڑھتی ہے اور ساری جسم تک پہنٹی ہے اس سے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ نظام انہزام کو بہتر بنانے میں بھی مہتی مفید ہے فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ حازمے کو بہتر بنانے میں بھی آپ کی مدد فرام کرتا ہے فائبر ایک اہم غزائی جزہ ہے جو آنٹوں کو صحت مد رکھنے کے لیے بہتی ضروری ہے نظام انہزام سمیت صحت کے لیے متعدد فوائد کا باعث بنتا ہے اس کے علاوہ اس کے استعمال سے قبض جیسے مسائل سے بھی آرام ملتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کینسر کو ختم کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے چکندر کا استعمال کینسر کو پیدا ہونے سے رکنے میں انتہائی معامن کردار ادا کرتا ہے اس میں موجود روغن جسم میں کینسر کے خلیوں کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کی جسم میں گردش کرنے والے فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچانے میں مدد کرتا ہے یہ سوزش کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور آئرن اور فولک ایسیڈ اس میں موجود ہوتا ہے جو کہ خون کی کمی کو پورا کرنے میں آپ کی مدد فرام کرتا ہے دوستو اس کے استعمال کی بات کریں تو اسے آپ پکا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا جوس بھی کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کسی اور فروڈ کے ساتھ ملا کر بھی اس کا جوس بنایا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ تھے چوکندر کے فوائد امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ و خیرہ